السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے دعا انسان کے لئے کتنا ضروری ہے میرے دوستوں آج کل ہماری زندگی کے اندر اگر ہم نے اپنی باتوں سے امپریس کر کے کسی بڑے آدمی سے کچھ حاصل کر لیا تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا ٹیلنٹیٹ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ٹیلنٹیٹ نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں جس سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے جس نے دونوں جہان کو بنایا ہے اور وہ اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لئے اپنے بندوں کو دینے کے لئے اوپر بیٹھا ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کسی امام کو پکڑ لیتے ہیں یا پھر کسی مدرسے کے بچے کو پکڑ لیتے ہیں یا پھر کسی مولنا کو پکڑ لیتے ہیں کہ تم ہمارے لئے دعا کر دو ہمارے لئے کھیرو برکت کی دعا کر دو ہمارے کاروبار کے اندر برکت ہو اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے لئے دعا کر دو میرے دوستوں اگر آپ کو کسی بڑے آدمی سے کچھ حاصل کرنا ہو کچھ لینا ہو تو آپ اس آدمی کے سامنے اپنی ضرورت جس طریقے سے بیان کر سکتے ہو اپنی حاجت کو اس کے سامنے جس طریقے سے پیش کر سکتے ہو کوئی دوسرا آدمی اس طریقے سے پیش نہیں کر سکتا میرے دوستوں کہ آپ دوسروں سے دعا کے لئے نہ کہو دوسروں کے لئے دعا سے کہو لیکن ساتھ ساتھ خود اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو میرے دوستوں ہم جب دنیا کے آدمی سے کسی بڑے آدمی سے کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی بات کہے کہ سامنے والے کو برا بھی نہ لگے ہماری زبان ہمارے الفاظ بالکل فسی و بلیگ ہونی چاہیے ہمارے الفاظ اتنے امدہ ہونے چاہیے کہ سامنے والے کو اچھے لگے ہم اپنی باتوں کے ذریعے سے دوسرے کو امپریس کر سکے جب ہمیں سامنے والے سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے لیکن میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان جیسی بھی زبان کا ہو جتنا بھی اس کو آتا ہو چاہے وہ زبان سے نہ بولے اپنی دل کی حالت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہی ہے کہ بندہ خود اپنی حاجت کو میرے سامنے بیان کرے کسی دوسرے کے ذریعے سے وہ اپنی حاجت کو مشتق نہ پہنچائے اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور جو اپنی حاجت کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے پوری کروانا چاہتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں دے سکتا میرے دوستوں دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے جس طریقے سے ایک جنگجو کے پاس اس کی تلوار ہوتی ہے جس طریقے سے ڈھال ہوتا ہے وہ اپنے ڈھال کے ذریعے سے اپنے تلوار کے ذریعے سے جنگ کے اندر لڑتا ہے اسی طریقے سے ایک مومن کی زندگی کے اندر سب سے بڑا ہتھیار دعا ہوتی ہے تو اس لئے میرے دوستو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے خود انسان کو مانگنا چاہیے ترمیزی شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پوری رات تحجت میں گزار دے اور وہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا نہ کرے اپنے حاجت کو بیان نہ کرے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے تو اس کی یہ پوری رات کی عبادت ناقص رہتی ہے پوری رات کی عبادت پوری رات کی محنت ادھوری رہتی ہے تو میرے دوستو دعا کا اتنا بڑا دخل ہے ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ تو اوپر دینے کے لئے ہی بیٹھا ہے ہمیں مانگنا چاہیے جس طریقے سے بھی ہو چاہے کیسی بھی زبان میں ہو چاہے ہمارے زبان سے صحیح الفاظ نہ نکلے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا ہے تو میرے دوستو آج سے یہ اہد کرے جو بھی ہمارے سامنے مسئبت یا پریشانی آئے گی چاہے ہماری خوشحالی کی زندگی ہو چاہے پریشانی کی زندگی ہو ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ سے خود مانگا کریں گے اور دوسروں سے بھی کہیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ